مسجد اکوبہ میں دوستو آگئے ہیں یہ مکمل ویزٹ کریں گے دیکھیں گے اور آپ لوگوں کو بھی دکھائیں گے ویڈیو کے ساتھ جوڑے رہیں اور اس کے بارے میں بات کرتے ہیں دوستو یہ مسجد جونسی ہے اسلام کی تاریخی سب سے پہلی مسجد ہے مسجد اکوبہ یہ مسجد 622 عیسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ حجرت کے دوران تعمیر کی گئی ہے مسجد اکوبہ مدینہ منورہ کے جنوب مغرب میں واقع ہے جو مدینہ منورہ کے مرکز سے تقریباً تین کلومیٹر دور ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی مسجد اکوبہ میں نماز ادا کی اور اس کی تعمیر میں حصہ بھی لیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد اکوبہ میں گھر سے نہا دو کہ وضو کر کے صاف سترہ پاک صاف ہو کر مسجد اکوبہ میں نماز ادا کرتا ہے تو اس کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے مسجد اکوبہ کی مجودہ تعمیر میں خوبصورت منار وسیع سین اور جدید ترین سہولیات شامل ہیں جو کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور آگے میں آپ لوگوں کو ساری چیزیں دکھاؤں گا مسجد اکوبہ کی تعمیر میں اسلامی فن تعمیر کی جھلک نمائی ہے مسجد اکوبہ مسلمانوں کے لئے ایک روحانی مقام ہے جہاں ظاہرین بڑی تعداد میں آتے ہیں یہاں نماز پڑھنے اور دعا مانگنے والوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہتی ہے مسجد اکوبہ کی تاریخ میں یہ اہم کچھ نقاط ایسے ہیں یہ ہمیں اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ یہ مسجد اسلامی تاریخ اور روحانیت میں کتنی امیت دکھتی ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگ کو بسند آرہی ہوگی ابھی ہم جن سے ڈائریکٹ جائیں گے ادھر ساتھی واشرومز ہیں وہاں سے وضو کریں گے اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میری ویڈیو نہیں دیکھی تو ویڈیو کو ضرور چیک کر لیں کیونکہ ہم موقعوں کے اندر بھی تین چار دن سٹیک ہی ہے پھر اس کے بعد مدینہ پاک میں آ رہے ہیں اور یہاں سے پھر آج لاسٹ ہے مسجد کوبہ میں جاتے جاتے ہم نے کہا یہاں پر بھی حاضری دے جائیں اور نورفل وغیرہ دا کر لیں یہ ابھی ہم جن سے ادھر اندر جا رہے ہیں یہاں پر حضور وغیرہ کریں گے اس کے بعد ہم نے مسجد کے اندر چل جانا اور مسجد کے اندر سے بھی آپ لوگوں کو نظارہ کرائیں گے یہ جن سے یہ فرنٹ ہے مسجد کا اس ٹور سے ہم انٹر ہوں گے سب سے پہلے تو ہم نے جوتے وغیرہ رکھ رہے ہیں یہ جتنے بھی بنے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں لوگ دھڑھو دھڑ جوتے وغیرہ دری رکھ رہے ہیں ہر چیز محفوظ ہے نہ کہ پاکستان کی مسجدوں کی طرح شاید آپ جوتے رکھیں تو چوری ہو جائیں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے بہرحال یہاں پر ہر چیز محفوظ ہے اور سعودیہ کا قانون بھی کچھ ایسا ہے کہ لوگ در کی وجہ سے ہر چیز جو ان کا سپیشل قانون ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں خوف کی وجہ سے در کی وجہ سے اور یہ اندر سے کچھ اس طرح کی مسجد ہے اور کافی خوبصورت مسجد ہے یہ نظر آ رہی ہے بہرحال آج ہمارا آخری دن ہے جتنا سکون مدینہ پاک کے اندر ملا ہے شاید سعودیہ میں کسی اور جگہ نہیں ملتا دنیا کا کوئی سکونہ نہیں ہے جہاں پر اس طرح کا سکون ملے نوافل وغیرہ ادا کریں گے جہاں پر اور اس کے بعد بس یہی پلان ہے کہ واپس نکل جانا ہے اگر آپ لوگ اس چینل کے اوپر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کو کلک کریں اور تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتے رہیں اور اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیوز کو نہیں دیکھا ضرور دیکھیں مکہ مدینہ اور زیارات والی کو انشاءاللہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید میں اور ویڈیوز بناؤں اور مزید آپ لوگوں کو مکہ اور مدینہ کی نئی سی نئی جگہ دکھاؤں تو مجھے آپ ضرور کمنٹ کر کے بتائیں انشاءاللہ ابھی تو فیلال میں نیکس ڈیز میں میں پلان کر رہا ہوں کہ دماغ خبر والی سائٹ پہ جاؤں وہاں پر بھی جاؤں گا وہاں کے بھی آپ لوگوں کو خوبصورت خوبصورت جگہ دکھاؤں گا ویسٹنگ پلیسز اور بہرحال یہ چیک کریں آپ خوبصورتی اندر سے کتنی کمال قسم کی مسجد بنائی بھی ہیں انہوں نے یہ دیکھیں جی یہ تو چلر بہرہ رکھے ہیں اسلام کی یہ پہلی مسجد ہے مسجد خوبصورت یہ کیا چیز ہے سہولت الوسور کیا چیز یہ ہے کہ چیز اچھا اس نے فیڈ بیگ